صبح ہو تیبا میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا چھپے ہیں مصطفیٰ جب سے مزار قدس کے اندر مدینے کے سبھی محرابوں میں پر نات پڑتے ہیں اور ادانوں میں نمازوں میں نبی کی نات شامل ہے یہاں گستاخ بھی مجبور ہو کے نات پڑتے ہیں اور دو جہاں کی کامیابی مصطفیٰ کے پاس ہے دو جہاں کی کامیابی مصطفیٰ کے پاس ہے رحمتوں کی باریابی مصطفیٰ کے پاس ہے اور ہر عمل بیکار ہے عشق محمد کے بغیر یادرت جنت کی چابی مصطفیٰ کے پاس ہے آئیے حضرات آپ کے حسین سماعتوں کے حوالے خطیبِ ہندوستان حضرت العزیز حضرت اللہ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کو پیش کرتا ہوں اس سے پہلے باب آپ کی تعلق سے ایک حسین شیر آپ سماعت کریں آپ کی تحریش کے مطابق ایک حسین شیر آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں باب آپ سے اگر محبت ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ دیکھیں علماء اکرام کرماتے ہیں اگر جو بندہ ایسے محفلوں میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہتا ہے اس کے ہاتھوں میں کبھی لکوے کا مرض نہیں ہوتا ہے جو اس لکوے کے مرض سے بچنا چاہتا ہے سیرت نبی ہم کو سیکھنا عبادت ہے خائریت غریبوں کی پوچھنا عبادت ہے اور ماہ تمہاری جنت ہے پاپ اس کا تربازہ دونوں کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے دونوں کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے آئیے حضرات بوتیزی کے ساتھ جناب محترم خطیب ہندوستان حردل عزیز حضرت اللہ مولانا اسناد رسول صاحب قبلہ کو پیش کرتا ہوں زندگلی کے ساتھ نعرہ لگائیے نعرے تکمیر نعرے رسالت علماء اہل سنت بیزانے علی حضرت مسلکے علی حضرت نعرے تکمیر نعرے رسالت محبوب کبریہ کی اداعت کے باس دے محبوب کبریہ کی اداعت کے باس دے اور آن اور حدیث کی عظمت کے باس دے اور آن اور حدیث کی عظمت کے باس دے آباز دے رہا ہوں ایسے خطیب تو نصبت کا تاج رکھتے ہیں ہر مرس کا علاج رکھتے ہیں خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہو ہمیں یزیدوں سے ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں اور جو حسینی مزاج رکھتا ہے اس کا ذہن یہ بھی ہوتا ہے اور وہ دنیا والوں کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہے یقین دلانا چاہتا ہے سب کو بتانا چاہتا ہے کہ جو حسینی ہوتا ہے اس کا دل ناچ گانے میں اتنا نہیں لگتا جتنا محفل مصطفیٰ میں لگتا ہے سبحان اللہ مصطفیٰ کے ذکر میں لگتا ہے مصطفیٰ علیہ السحیت و سنا کی محفل میں آ کر کے لگتا ہے ناچ گانا اپنی جگہ پر ہے بھانگڑا اپنی جگہ پر ہے دیجے اپنی جگہ پر ہے لہو لائیو اپنی جگہ پر ہے پتاخے بازی اپنی جگہ پر ہے اور مصطفیٰ کا ذکر اپنی جگہ پر ہے ناز کرو آپ ازرات اپنے مقدر پر کہ جب تک یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو آپ ازرات جنت کی کیاری میں بیٹھے ہوئے ہو اور جنت کو چھوڑنا کون گوارہ کرتا ہے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ جب تک بیٹھے ہو جنت کی کیاری کے اندر بیٹھے ہوئے ہو اور جب تک رہو گے جنت کی کیاری میں رہو گے تصور تو کرو لوگ تمانائے کرتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے لوگ ادھر ادھر گھونتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے لوگ روسے رکھتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے لوگ اترات توافے کعبہ کرتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے لوگ دنیا کے اندر ادھر ادھر بھٹکتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر اور اپنے حبیب کے ذکر کی جگہ کو جنت کی کیاری بنا دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر تہلنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر چکل لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت کی کیاری میں داخل ہو جاؤ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا داخلہ جنت میں ہو جائے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت کی کیاری کے اندر حضرات تمہاری شمولیت ہو جائے تو خدا کی قسم محفل ملاد مصطفیٰ میں آ کر کے شریک ہو جانا جب تک بیٹھے رہو گے جنت کی کیاری میں بیٹھے رہو گے اور جب اٹھ کر کے چلے جاؤ گے تو جنت کی کیاری سے باہر چلے جاؤ گے اسی لیے تو بتانا چاہتا ہو جب تک آپ ازرات یہاں پر موجود ہیں خدا کی قسم جنت کی کیاری میں موجود ہیں اچھا آج کے دور کا مسلمان عجیب ہو گیا کچھ جگتی ہوئی رکھ پر بھی تو آپ ازرات کی ہاتھ رکھنا ہے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ جہاں پر آج محفل ملاد ہے جلسہ ملاد النبی ہے مستقیم صاحب کے صاحبزاد شمشیر صاحب کتنا احتمام کیا کتنی محنتیں کی کتنی مشقتیں کی اس کے بعد میں اس محفل پاک کا انقاد عمل میں آیا جگہ جگہ اعلان ہوئے بتایا گیا کہ سید صاحب تشریف لا رہے ہیں بتایا گیا کہ مولانا توسیف صاحب تشریف لا رہے ہیں بتایا گیا کہ شایر اسلام زبیر رضا حسانی آ رہے ہیں بتایا گیا کہ نور الدین منظر صاحب آ رہے ہیں بتایا گیا کہ حضرات عجمل لصہ سنبھلی آ رہے ہیں بتایا گیا کہ دیگر مہمان حضرات آ رہے ہیں پھر بھی اتنی محفل جمع نہیں ہے اگر چکچاپ یہاں پر قبضالی کے مقابلے کا انقاد کر دیا جاتا جب بھانگڑے کا انقاد کر دیا جاتا یا ناج گانے کی میں فلک دی جاتی تو ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کیا اتنے ہی لوگ یہاں پر موجود ہوتے کیا اتنے ہی لوگ حضرات مطرم خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے لوگ کود بھی رہی ہوتے شور بھی مچا رہے ہوتے لہو لائف بھی کر رہے ہوتے ناج گانا بھی کر رہے ہوتے بجے کیا ہے بجے یہ ہے کہ ہمارا ایمان کنزور ہوتا چلا جا رہا ہے کبھی وہ زمانہ تھا کہ تیر کے نیچے بھی ہم اللہ کا نام لیتے تھے دلوار کے نیچے بھی ہم اللہ کا نام لیتے تھے میدانِ بدر میں بھی ہم اللہ کا نام لیتے تھے میدانِ خندق کے اندر بھی ہم اللہ کا نام لیتے تھے میدانِ تبوک میں بھی ہم اللہ کا نام لیتے تھے میدانِ جرموک میں بھی ہم اللہ کا نام لیتے تھے میدانِ کارزار میں بھی ہم اللہ کا نام لیتے تھے اترات سینہ سپر ہو کر کے زمانے والوں کو بتاتے تھے کہ تیرو تور ہمیں ڈرہ نہیں سکے گی تلوارے ہمیں خوف ستا نہیں کر سکے گی دنیا کی طاقتیں ہمیں حضرت جھکا نہیں سکے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کا گھر مسلمان کا سر غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا بلکہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور مسلمان سمانے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہے اور حضرت سمانے والوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ مسلمان طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ مسلمان اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے وہ جو اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے وہی تو کامیاب و کامران ہوتا ہے حاجی مسلم صاحب دیا کر بیٹھ گئے اور غالباً کسی طرف چھپے ہوئے ان کے سمدی میں بیٹھے ہوئے ان کے یہاں بھی تھوڑے دنوں پہلے شادی کا ہی نقاد ہوا جب جواب کا موقع تھا تو محفل ملاد پاک سجائی گئی تھی اور از رات میں بھی آیا تھا اس کے اندر کئی اور اچھے اچھے خطب آئے تھے بڑا سخت کوہرا تھا پڑی تیز سردی تھی آج تو اتنی زیادہ سردی نہیں لیکن میں تو انتظار کر رہا تھا کہ شادی کے موقع پر بھی نمبر آئے گا اور محفل پاک کا ہی نقاد ہوگا لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جواب میں پروگرام کرا دیا تو قرضے سے بری ہو گئے قرضہ اتر گیا ایک صاحب کو تو میں نے دیکھا رات کو جلسہ کرایا میرے پاس آگئے بولے حضرت جلسے کا احتمام کیجئے مہمانوں کو بلائیے جتنا پیسہ ہوگا خرچ کیا جائے گا رات بھر شائروں پر پیسہ لٹایا رات بھر مقرروں کے اوپر پیسے کی بارش کی حضرت چاروں طرف سے پیسہ ہی پیسہ بکھر رہا تھا جدھر دیکھو پیسہ ہی پیسہ نظر آ رہا تھا لیکن حضرت رات جلسے میں گزری محفیلے میلاد پاک میں گزری نصیحتوں میں گزری سماعتوں میں گزری ساکرین کا سکر سماعت کرتے ہوئے رات گزری لیکن جب صبح کو موقع آیا اور پتا چلا کہ دولہ صحرہ باندھ کر کے گھر سے نکلا تو حضرت بتانے والوں نے بتایا کہ دولہ کے ساتھ ساتھ بھانگڑا بھی جا رہا تھا ناج گانا بھی جا رہا تھا بھاجہ بھی جا رہا تھا ایک بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہو آخری محفیل کس لیے ہوتی ہے سکر کس لیے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا اللہ کے نیف بندوں کا تذکرہ کس لیے ہوتا ہے اس لیے تو ہوتا ہے تاکہ ہم برائی سے بچ جائیں اس لیے تو ہوتا ہے تاکہ ہم ناج گانے سے بچ جائیں اس لیے تو ہوتا ہے تاکہ دنیا کے اندر ہم کوئی غلط کام نہ کرے اسلام یہی تو ہمیں سبق دیتا ہے اے دنیا والوں سنو جو اللہ کا ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہوتا جو رحمان کا ہوتا ہے وہ شیطان کا نہیں ہو سکتا اور جو شیطان کا ہوتا ہے وہ رحمان کا کسی حالت میں نہیں ہو سکتا کیا ہوا سہم کر کے بیٹھ گئے آب ازرا گھبرا گئے کہ آب ازرا یہ بیٹھے ہوئے ہیں آگئے سال سبحان اللہ حضراتِ مطرم سہم کر کے نہ بیٹھے اچھا ایمانداری کے ساتھ بات بات بتاؤ بات غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں یہاں تو ایسا نہیں کہ صبح کو انتظام ہو اچھا کچھ رڑکے بڑے ضدی ہوتے ہیں آ کر کے کہہ دیتے ہیں بولے صاحب خرچہ ہم اٹھا لیں گے تم تو منگا لو آ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں خرچہ ہم اٹھا لیں گے تم تو منگا لو بولے بینٹ واجے والا کہہ رہا ہے ایک پیسہ نہیں لوں گا صرف اینام پہ باجا بجا دوں گا کچھ کہنے والے کہتے ہیں بتانے والے بتاتے ہیں کہ ازراک ناجگہانے والے آ کر کے خود کہتے ہیں اوپر دیتے ہیں اب ایمانداری کے ساتھ بتاؤ محفلِ نکاح سنت ہے کہ نہیں اور سنت کس کی ہے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی سنت کے وقت ناچ گانا ہو کیا مسلمان کی غیرت کو یہ گوارہ ہوگا سنتِ مصطفیٰ کی ادائیگی کے وقت حضرات تمہارے گھر کے دربازے پر پھانگڑا بج رہا ہو کیا ایک سچے مسلمان کی غیرت کو یہ بات گوارہ ہوگی حضرات جس وقت میں مصطفیٰ جانے رحمت کی ساتھا سنت کو عدا کیا جا رہا ہو وہ نبی کہ جنہوں نے سمانے والوں کو یہ درست دیا تھا کہ نکاح کنہ سے بچاتا ہے گنہ سے نکاح بدکاری سے بچاتا ہے نکاح اترات دنیا کے اندر عیش پرستی سے بچاتا ہے نکاح غلط راستے پر جو انسان جانے کے لئے تیار ہوتا ہے اسے غلط راستے پر جانے سے روکتا ہے نکاح نکاح کا فائدہ یہ ہے نکاح کرو تو بدکاری سے بچ جاؤ نکاح کرو تو سناکاری سے بچ جاؤ دنیا کے اندر سینکڑو گناہ ہوتے بچ جاؤ میں نے کہا سرکار نکاح کس لیے ہے سرکار نے اشارت فرمایا نکاح اس لیے ہے تاکہ تمہارے قدم نہ بہت سکے تاکہ تم گناہ نہ ہو جاؤ تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ تاکہ تم سنہ کے راستے بننا چل پڑو تاکہ تم بدکاری کے راستے بننا چل پڑو نکاح اس لیے ہوتا ہے پتہ چل گیا نکاح گناہ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ نکاح تو گناہ سے روکنے کے لیے ہوتا ہے اور گناہ سے روکنے کے لیے اس لیے ہوتا ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ سنت مصطفیٰ زحمت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی رحمت ہوتی نہیں سننے یا بزرات سعید باعث وجہوں کے ساتھ آپ کہہ رہیتے ہیں نا کسی سنہ کے لوگ بڑے ہوشیار ہیں میدان چھوڑ دیتے ہیں میدان نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ اچھ کوئی بھی اور جو میدان چھوڑے گا آپ بھی تو مہمان ہیں پیچھے بیٹھ جائیں دیکھتے رہے ایک ایک صاحب کے چہرے کو جو میدان چھوڑنے کی کوشش کرے اسی کا نام لسٹ میں لکھ دینا انشاءاللہ رائے کی مجلد میں چل کر کے اعلان کریں گے کہ فلا فلا چھوڑ کر کے چلا گیا تھا میدان کو اور فلا فلا اثرات جلسے کو چھوڑ کر کے چلا گیا تھا اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہم میہمان ہیں اور سامنے بیٹے ہوئے لوگ میزوان ہیں اور میزوان کی سمدے داری ہوتی ہے کہ جب تک مہمان موجود رہے تب تک میزوان بھی میدان نہیں چھوڑتا ہے بات سہیے کہ غلط ہے اچھا آپ ازرات کیوں دیکھ رہے ہیں یہ اپنا کام کر رہے ہیں آپ ازرات اپنا کام کر کریے لیکن ازرات اتنا کہنا ضرور ہے کہ آرام کے ساتھ کیجئے جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں یہ محفل نکاح ہے محفل نکاح ایک بات بتانا چاہتا ہوں شمشیر صاحب کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں محفل نکاح کا فائدہ بتاتا ہو آپ ازرات میں بہت سے ایسے ہیں جن کے نکاح ہو چکے ہوں گے اور بہت سے ایسے ہیں ازرات مستقبل میں ایک مستقبل قریب میں جن کے نکاح ہوں گے نکاح کے وقت میں کلمہ بھی پڑھا جاتا ہے نکاح کے وقت میں کلمہ دوم بھی پڑھا جاتا ہے نکاح کے وقت میں کلمہ دوم بھی پڑھا جاتا ہے نکاح کے وقت میں ایمان مفصل بھی پڑھا جاتا ہے نکاح کے وقت میں ایمان مجمل بھی پڑھا جاتا ہے میں نے کہاں نکاح ہو رہا ہے پھر کلمہ کس لیے ہے میں نے کہاں نکاح ہو رہا ہے ایمان مفصل کس لیے ہے میں نے کہاں نکاح ہو رہا ہے ایمان مجمل کس لیے ہے میں نے کہاں نکاح ہو رہا ہے دعائیں کس لیے ہیں میں نے کہاں نکاح ہو رہا ہے خطبہ کس لیے ہیں میں نے کہاں نکاح ہو رہا ہے آخر یہ حضرات محترم محفل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیوں ہو رہا ہے تو جواب دینے والے نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے تاکہ نکاح کے اندر اللہ کی رحمتیں شامل ہو جائے اور نکاح کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہو نکاح کے اندر شیطانی دخول نہ ہو نکاح کے اندر حضرات کسی طرح کا لحولہ شامل نہ ہو جائے اس لیے ہوتا ہے نکاح کے وقت میں کلمہِ تجیبہ کا پڑھا جانا اور کلمہِ تجیبہ کے ساتھ ساتھ میں ایمان مفصل اور ایمان مجمل کا بڑھا جانا کبھی دوروں فکر کیا ہے نکاح کے وقت میں ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں نکاح کے وقت میں ہم کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے نکاح کے وقت میں ہم کہتے ہیں میں ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں پر حضرات مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر قیامت کے دن پر ایمان لے کر کے آیا تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لے کر آیا یہ سب کچھ نکاح کے وقت میں کہا جاتا ہے میں نے کہا سب کچھ کس لیے کہا جاتا ہے نکاح کے وقت میں جواب دینے والے نے جواب کیا وجہ یہ ہے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دو اس کے معبود ہونے کا اعلان کر دو تاکہ زمانے والوں کو یہ پتا چل جائے کہ ہم نکاح کے وقت میں بھی اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کو نہیں بھوٹے ہیں لیکن آج کا دور پرپیتن اللہ کی پناہ بڑا عجیب ماحول جللہ ہے ایک جگہ پر میں نکاح پڑھا رہا تھا نکاح اب نکاح پڑھاتے ہوئے اچانت میں نے جب دولے سے کہا بیٹا پڑھو کلمہ ایسی جیبا تو ایمانداری کے ساتھ بتاؤں پہلا کلمہ پڑھنے میں اتنا تین سانس لیے میں محوے حیرت رہ گیا جس دو ہیں اور سانس تین تین لیے جا رہے ہیں وجہ کیا ہے میں سوچنے لگا دیماغ کے اندر مولا پہلا کلمہ جسے چھوٹے چھوٹے بت کے ایک ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں اور دولہ بھی کیسا تھا وی آئی پی دولہ بیران ڈیڑ دولہ جانتے ہیں آپ بزراب بیران ڈیڑ دولہ کو بیران ڈیڑ دولہ وہ ہوتا ہے جو سسرالیوں کے کہنے پر جھوٹے کے دکان پر جا کر ریٹ چکتے نیچے کا تلاش نہیں کرتا سبحان اللہ رائے کے مہمان اچھے خان سے آگے جب رائے والے آگے تو آگے آ جاؤ آگے آ کر کے بیٹھو یہ بھائی آگے آ جائیں ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات میں نہیں دیکھا ہوگا زندگی بھر کبھی ایک ہزار سے اوپر کے جوتے نہیں پہنے لیکن جب سسرالیا پہناتے ہیں تو پچیس سو سے نیچے کے تلاش نہیں کرتا جب میں نے نظر ڈالی تو پتا چلا کہ حضرات کوٹ بھی بیران ڈیڑ تھا بینٹ بھی بیران ڈیڑ تھے جہاں تک کہ جو ٹائی گلے کے اندر پڑی ہوئی تھی وہ بھی بیران ڈیڑ تھے حضرات محترم جو فینٹ کے اندر بینٹ پڑی ہوئی تھی وہ بھی بیران ڈیڑ تھے میں نے کہا واقعی بیران ڈیڑ دولا ہو کاش تم بیران ڈیڑ مسلمان ہوتے میں نے اسے کہا کلمہ تجیبہ پڑھ پہلا کلمہ پڑھنے میں تین تین ساتھ لیے حضرات جب آواز میرے خانوں تک مکمل طور پر نہیں آئی تو میں نے بیٹھ کر کے حضرات اسے جھڑکتے ہوئے کہا تھا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے کیسے مسلمان ہو تم حضرات محترم جب یہ بات کہی گئی تو دولا نے تو برداشت کر لیا کیونکہ وہ دولا تھا اس کے سر پر سہرہ سجا ہوا تھا لیکن کروٹ میں بیٹھا ہوا تھا کھڑوس دادا 1965 والا 1965 والا 1965 کے دادا بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں جے اماموں سے مسجدوں کے لوٹوں کے اوپر جھگڑا کر لیتے ہیں اماموں سے حضرات محترم مسجدوں کے اندر بچھائی جانے والی ستوں کے اوپر جھگڑا کر لیتے ہیں اگر کچھ نہ ملے تو امام سے حضرات محترم مسجد کی سفائی کے اوپر جھگڑا کر لیتے ہیں اور تین سو حضرات 1965 والے دادا اللہ معاف کرے باز باز تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کچھ نہ ملے تو بلائی وجہ امام کے پیچھے نماز پر نہیں چھوڑ دیتے ہیں اور جب لوگ پوچھتے ہیں تو لوگوں سے کہہ دیتے ہیں بولے کیا بتاؤں میں نے کیا دیکھا ہے لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ بہت بڑی غلطی دیکھی ہوگی اس وجہ سے ایسا کہا جا رہا ہے ایک بات آکے بڑھ کر کے بتانا چاہتا ہو جو لوگ پوریا والوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں آنا بند کر دیتے ہیں امام کے پیچھے نماز پرنا بند کر دیتے ہیں کیا کبھی انہوں نے غور و فکر کیا ایک وقت کی نماز چھوڑو گے امام کے پیچھے جماعت سے نماز ادانی کرو گے ستائیس کنا سواب کم ہو جائے گا مسجد میں نہیں آو گے امام سے ناراض ہو کر تو تم امام سے ناراض نہیں ہوئے ہاں جا کر لوگ سفوں میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں ایک ہی سف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نباز بندہوں صاحبوں محتاجوں غلی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے امام داری کے ساتھ بتاؤ گھر ہمارے بھی ہوتے ہیں اور گھر اللہ کا بھی ہوتا ہے ہمارا گھر خوبصورت ہو تب بھی ہمارا گھر ہے اور اللہ کا گھر کچھا ہو تب بھی اللہ کا گھر ہے یہ لوگ جا رہے ہیں وہاں تو سیف صاحب کو بلا کر کے لے کر کے آجاؤ جلی سے یہ کورسی تو اترنے چڑھنے کے لیے آپ نے کیسے گھر لی یہ کورسی پھر کچھلانگ لے کر کے لگا کر کے اوپر سے اترنے والا نیچے کو اترے گا یا چھلانگ لگا کر کے اوپر کو چڑھے گا اسٹیج بڑا ہے یہاں پر چڑھنے کے لیے کسی سادن کا ہونا ضروری ہے اب آپ نے تو ہماری کورسی ہی جھے گھر لی اور کورسی گھرنے کی تو اگر کسی کو پردھانی کی مل جائے تو دوبارہ کوشش کرے کہ دوبارہ پھر پردھان بن جاؤ اگر ایک تفہ کوئی حضراتِ موترم ملے بن جائے تو دوبارہ کوشش کرتا ہے کہ دوبارہ میں ہی بن جاؤ اگر اتراتے مطرم ایک مرتبہ کوئی منتری بن جائے تو دوبارہ کوششیں کرتا ہے کہ دوبارہ میں ہی منتری بن جاؤ لیکن ایمانداری کے ساتھ بتاؤ یہ کوششیں کیوں نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائے اگر اللہ کے بندے بن گئے تو دنیا کے اندر رہو گے تب بھی سکتار بن کے رہو گے اور میدانی میشر میں پہنچو گے تو جنت کے حق دار بن کر کے رہو گے اور سب کو پتا چل جائے گا کہ جو دنیا دار ہوتا ہے وہ دنیا سے محبت کرتا ہے اور جو رب کا وفادار ہوتا ہے وہ رب سے پیار کرتا ہے سبحان اللہ بات زیادہ لمبی ہو جائے گی مختصر کرتے ہوئے اور بہت شوٹ کرتے ہوئے آپ حضرات کو بتاتا ہو انیس سو پینسٹ والا دادا بول پڑا بولے حضرت کلمہ تو یاد ہے لیکن شرم کی وجہ سے نہیں پڑھا کیا کہا اس میں سوجہ آپ حضرات کی اچھا آپ کا خونہ تو بڑا مضبوط خونہ تھا آپ حضرات جھہت کیسے رہے مسکرہ کرتے کہیں سبحان اللہ ہاں تو تھا کر کے بولیں سبحان اللہ اب آپ حضرات بولیں سبحان اللہ انیس سو پینسٹ کے دادا نے کہا توجہ کے ساتھ میں جملے سننا اگر جلو کو چھویں تو حضرات دعائیں دے کر کے جانا انیس سو پینسٹ والے دادا نے کہا شرم کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھا جب یہ بات اس نے کہی تو میری غیرت میں ایمان ویدار ہوئی میں جھنجلایا اور جھنجلاتے ہوئے میں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو تم تمہارا پوتا کلمہ پڑھتے ہوئے شرمہ رہا ہے میں اجھے پتا چلا رات بھر تمہارے گھر کے اندر ناچ گانا ہوا تمہارا پوتا نہیں شرمہیا بھیجے بجا رات بھر لیکن دولہ نہیں شرمہیا شادی کے اندر آ گیا دولہ عورتوں کو سلام کرتے ہوئے نہیں شرمہیا تھوڑی دیر کے بعد میں سلامی ہوگی سالی آئے گی جوتے چورانے کے لیے نہیں شرمائے گا حضراتے موترم سلاج آئے گی گھڑی باندھنے کے لیے نہیں شرمائے گا تھگر اوٹے آئیں گی تحفے دینے کے لیے نہیں شرمائے گا تھگر اوٹے آئیں گی جفت دینے کے لیے نہیں شرمائے گا محلے کی لڑکیاں آئیں گی حضرات تحفے تحفے نظرانے دینے کے لیے نہیں شرمائے گا میں نے کہا ہے پیران دے دولہ یہ بتا کلمہ تجیبہ پڑھتے ہوئے کیوں شرمائیا اللہ کی معبودیت کا اعلان کرتے ہوئے کیوں شرمائیا مصطفیٰ جانے رحمت کی رسالت کا اعلان کرتے ہوئے کیوں شرمایا آخر تیرے شرمانے کی وجہ کیا تھی کاش تو یہ سوچ لیتا جہاں شرمانا چاہیے وہاں تو نہیں شرما رہا اور جہاں نہیں شرمانا چاہیے وہاں تو شرم کا مساہرہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے دل سے غیرت ایمان نکل چکی ہے اگر غیرت ایمان تیری زندہ ہوتی تو دنیا والوں کو تو یہ بتا دیتا کہ یہ سندگی جو محمد کے نام لکھ دے گا خدا بھی اس میں جہنم حرام لکھ دے گا اور تون کے عشق میں ہستی مٹا کے دیگ سبا خدا تیرا بھی شہیدوں میں نام لکھ دے گا نارے تکبیر نارے رسالت اولواء اہل سنت فیضانِ علیہ حضرت مسلکِ علیہ حضرت نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ جو دولہ ہیں دولہ جن کی باراتیں جاتی ہیں سہرے بنتے ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کسی کے چڑھائیں میں آ کر کے ناج گانے کا احتمام نہ کرے ورنہ ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں آج تمہارے گھر پر ناج گانا ہوگا اور جو کل کو تمہارے گھر پر دورہ نہ آئے گی وہ پورے گھر کو نہ چاہیے گی جو جہیز مانگ کر کے لیتے ہیں نے بولے وہ دے دو بولٹ سا کلاسی کیا اسٹینڈرڈ ایک تاب تو کہہ رہے تھے بولے وہ چاہیے سب آرمی کلت میں نے کہا خود گھز گھز گھدا ہے اور بولٹ مانگ رہا ہے فوجی کلت پہلے فوجی بن جا بات میں فوجی کلت مانگنا ایک ساب کے بارے میں میں نے سونا نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت علماء اہل سنت فیضانِ علی حضرت شائرِ اسلام زبیر رضا حسینی صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ سیکرِ ترنم شہنشاہِ ترنم شائرِ اسلام محترم جناب زبیر رضا حسینی تشریف لات چکے ہیں اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں آپ حضرات ان کا لبو لہجہ سنیں گے تو انشاءاللہ سنتے ہی رہ جائیں گے ایسا غصب کا پڑتے ہیں کہ جب حضرات لمبا سانس لیتے ہیں تو کھیچتے ہی چلے جاتے ہیں آپ حضرات سنیں گے خوصورت لبو لہجہ محترم نم آواز جو آج حضرات یوٹیوب کے ذریعے سے بھی پوری دنیا میں سنے جا رہے ہیں اور بغیر یوٹیوب کے بھی تقریباً پورے ہندوستان کے اندر زبیر رضا حسانی کو بلایا جا رہا ہے ایسا شائر اسٹیج کی زینت بن چکا ہے اب ایسے وقت میں حضرات آخری قیمت جملے آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں توجہ کے ساتھ میں سنیں اور اپنے آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کریں حضرات دولے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں چاہیں دولے کے گھر والے ہو کسی کے چڑھائے میں آ کر کے ناج گانے کا احتمام نہ کرے کسی کے کہنے میں آ کر کے حضرات گھر کے اندر تھیجے نہ بنوائیں کسی کے کہنے پر آ کر کے حضرات بھانگنے کا انتظام نہ کرے چاہیں کہنے والا داماد ہی کیوں نہ ہو چاہیں کہنے والا گھر کا سگر اشتدار ہی کیوں نہ ہو چاہیں کہنے والا مشورہ دینے والا بیٹے کا کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو اس سے منع کر دینا اس کی وجہ یہ ہے کہ خوشیاں اور غم تو آتے رہتے ہیں اگر خوشی کے فوراں باندھ میں غم آ گیا تو کیا کروگے خدا کی قسم اس وقت میں اللہ کو یاد کروگے کہ نہیں کروگے یقینی طور پر اس وقت میں تم اللہ کو یاد کروگے اور جب تم اللہ کو یاد کروگے ایسے وقت میں تو خوشی کے وقت میں ایسا کام مت کرو کہ اثرات دنیا کے اندر سلیل اور عصوہ ہو جاؤ یہ مصطفیٰ کی سنت کی ادائیگی کا وقت ہے ایسے وقت میں مصطفیٰ کو بھی راضی کرو خدا کو بھی راضی کرو اللہ کے نیف بندوں کو بھی راضی کرو مسجد کے اندر جا کر کے دو رکعت نفل نماز پڑھو ایسی دو رکعت نفل نماز پڑھو اللہ کے شکرانے کی ادائیگی کے طور پر اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے سمانے والوں کو یہ بتا دو کہ اگر ہمیں دلہن بھی ملتی ہے تو ہم غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتے بلکہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں دو رکعت نفل نماز مسجد کے اندر جا کر کے پڑھو تاکہ اللہ اس کی برکت سے تمہارے گھر آنے والی دلہن کو بھی نمازی بنا دے اب آپ ادرات کہیں کہ ایسے تو سمیم دولہ جاتے ہیں مسجدوں کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے لیکن ادرات 95% دولہیں سے ہوتے ہیں جنہیں ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ کرنا کیا ہے اور ادرات نفل نماز کیسے پڑھنے ہیں ایک دفعہ تو ایسا دولہ ہاتھ لگ گیا ایسا دولہ ہاتھ لگ گیا اس نے آ کر کے مجھ سے کہا بولے نماز کیسے ادا کرنی ہے میں نے اسے بتایا طریقہ لیکن بیچارہ کبھی مسجد میں آیا ہی نہیں تھا تو ادرات محترم نماز اس نے ادا کرنا شروع کر دیا اب اسے تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ نیت کیسے باندھی جاتی ہے میں نے ہاتھ اوپر اٹھوائے اور ہاتھ اوپر اٹھوانے کے بعد میں نیت بندوا دی اب آپ ادرات متاجب ہوں گے کیا کوئی مسلمان ایسا بھی ہو سکتا ہے جسے نماز کا پتا نہ ہو کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے سجدہ کیسے کیا جاتا ہے عبادت کیسے کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں سر کو کیسے جھکایا جاتا ہے ادرات اس بات کا اب ادرات کو یہی تو پیغام محبت دینا چاہتا ہو خدا کی قسم ادرات سمانے والوں کو یہ بتاؤ کہ ادرات کسی بھی طرح کا کوئی بھی موقع ہو ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں غیر اللہ کو راضی نہیں کرتے ہیں ادرات محترم باز دولے ایسا بھی ہوتے ہیں کہ مسجد میں جاتے ہیں تو انہیں باقائدہ نماز ادا کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے دولے جا کر کے پوچھتے ہیں کہ حضرت کیسے پڑھنی ہے اچھا حضرت بھی چکچاپ بتا دیتے ہیں کیونکہ پانسٹو کا ماملہ ہوتا ہے کتنے کا ہوتا ہے سوچتے ہیں اس وقت میں چلو بتائی دیتے ہیں ایک دولہ آیا مجھ سے آ کر کے کہنے لگا بولے حضرت آپ بھی پڑھوائیں گے بلکل سچی بات بتا رہا ہوں بلکل ممبر رسول پر بیٹھا ہوا ہوں ایسا دولہ تھا کہ جس نے کبھی ادرات نماز جماعی ادا نہیں کی تھی مسجد کے اندر گیا نہیں تھا اس نے صرف لوگوں کو سجدے میں پڑھے ہوئے دیکھا تھا اس کے علاوہ نہیں تھا کم عمر کا دولہ تھا تھوڑا سا آ گیا مسجد کے اندر شادی کا وقت تھا اب مسجد کے اندر آنے کے بعد میں میں نے کہا نپل نماز پڑھ لوگے تو کہنے لگے بولے ہاں پڑھ لیں گے میں نے کہا پہلے وضو تو کر لو تو اس اللہ کے بندے کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے موتے اتار کے سب سے پہلے پیرد ہوئے کیا سوچ رہے ہیں آپ ادرات اس طرح کے بھی مسلمان دنیا کے اندر موجود ہیں سب سے پہلے پیرد ہوئے جب پیرد ہوئے تو مجھے پتا چل گیا کہ اس سے وضو کرنا نہیں آتا میں نے کروٹ میں بیٹھ کر کے طریقہ بتایا کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے وضو مکمل ہو گیا تو نماز کا نمبر آ گیا مجھے پتا تھا کہ جس کے وضو کا عالم یہ ہے اس کے نماز کا عالم کیا ہوگا میں گیا قریب میں قریب میں جانے کے بعد میں میں نے کہا نیت باندھو اسرے نیت باندھی تو اللہ کے بندے کو یہ پتا نہیں تھا کہ نیت باندھی کہاں پر جاتی ہے ہاتھ اوپر باندھ لیے سینے کے قریب میں نے کہا ہاتھ تھوڑے سے نیچے کرو اس کے بعد میں کروٹ میں کھلے ہونے کے بعد میں میں نے کہا رکو کرو تب رکو کیا میں نے کہا سجدہ کرو تب سجدہ کیا حضرات حالت یہ تھی کہ ہاتھ سے پکڑ کر کے جھکانا پڑ رہا تھا اور سجدے میں لے کر کے جانا پڑ رہا تھا بلاخر جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے کہا آج تب بغیر محنت کے ملتے تھے آج محنت کے ملیں گے اصلی والے محنت کے ہاتھ لے گئیں گے یہ حالات ہیں آج کے دولا کے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہم کیسے مسلمان ہیں میں کلمہ یاد نہیں ہوتا ہم کیسے مسلمان ہیں نکاح سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں حضرات مطرم عدب کے ساتھ دو رکت نفل نماز ادا نہیں کر سکتے ہم کیسے مسلمان ہیں حضرات نکاح کی محفل کے وقت میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں کر سکتے ایک بات میں تبہے بتانا چاہتا ہو چاہے نکاح ہو چاہے خوشی کا اور کوئی موقع ہو چاہے بڑے ہو چاہے حضرات مطرم کسی بھی اور طرح کا کوئی فنکشن گھر کے اندر ہو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا کرو تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی برکت دے تمہارے گھر کے اندر ہونے والے ہر کام کے اندر شامل ہو جائے اور ہر کام کے اندر رج بس جائے اور سمانے والوں کو یہ پتا چل جائے کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کو رازی کرتا ہے اور جو اللہ کا بندہ نہیں ہوتا حضرات وہ نکاح کے وقت میں بھی شیطان کو رازی کرتا ہے آپ حضرات کیا دیکھ رہے ہیں یہ ہماری مہمان ہے جو ادھر آ کر کے بیٹھے ہیں راوہ بزرگ کے مہمان ہیں ماشاءاللہ آ کر کے ایک کونہ ادھر سے گھیل لیا ایک کونہ ادھر سے گھیل لیا مطلب یہ ہے کہ اپسی سونا والے کو کسی کو نکل کر کے نہیں جانے دیں گے ادھر سے بھی حضرات گھیر کر کے بیٹھ گئے ادھر سے بھی حضرات کو بیدار رہنا ہے چار بجے تک کتے ہوا ہے سہید بھائی اگر کوئی بھی اٹھ کر کے چلا گیا تو سمدار تم ہوگے اس گاؤں کے داماد ہو تم خیال لگنا اس بات کا جب پہلے ہی چار بجے تک کتے کر چکے ہو تو حضرات کسی کو اٹھ کر کے نہیں جانے دینا اور خطیبہ ہندوستان حضرت علامہ مختی سجد مقیم الرحمان صاحب کو بھی آپ حضرات کو سماد کرنا ہے خطیبہ ہندوستان حضرت علامہ مولانا توسیف رضا صاحب کو بھی آپ حضرات کو سماد کرنا ہے اور کئی اچھے لبوں لہجے آپ حضرات کو سماد کرنے ہیں نکاح کی محفر ہو تو نکاح تو آئیسہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نکاح میں سنتی مصطفیٰ نے اشاعت فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جب نکاح مصطفیٰ کی سنت ہے تو مصطفیٰ کو رازی کرو دنیا والوں کو رازی مت کرو ناج گانا مت کرو لہبولائی مت کرو ڈی جے کا اعتمام مت کرو ہم نے بہت سے گھروں کے اندر دیکھا ہے کہ پہلے ناج گانا ہوتا ہے اور ایک مہینہ بھی نہیں گزرتا دلہ نہ کر کے صحیح سے نچانے لگتی ہے گھر والوں کو ایک صاحب آگئے آ کر کے مجھ سے کہنے لگے بولے حضرت جس دن سے لڑکے کی شادی کی ہے ایک جن بھی سینج چین اور سکون سے نہیں ہو ایک جن بھی گھر کے اندر اینسانی ہے کہ جھگڑا ختم ہو گیا ہو ایک جن بھی گھر کے اندر سکون سے نہیں گزرتا میں نے حضرت محترم جب روح اداد اٹھا کر کے دیکھ ان کی ماسی کا مطالعہ کیا تو پتا چلا کہ یہی وہ تھے جنہوں نے شادی کے موقع پر ازرات چار پجیاں مانگی تھی فور ویلر مانگی تھی میں دل کے اندر سوچنے لگا اب دھر کے اندر جھگڑا کیسے رکے گا جس وقت میں نکاح ہو رہا تھا اس وقت میں تو فور ویلر مانگی جا رہی تھی چار پجیاں والی مانگی جا رہی تھی ایک بات بتاؤ آپ ازرات کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چار پجیاں ہوتی ہے فور ویلر ہوتی ہے اچھے بھرک آتے ہیں اچھے بھرک لگاؤ تو واری کنٹرول ہو سکتی ہے شتنی تیز چلانا چاہو چلا سکتے ہیں سو کی سپیڈ پر بھگاؤ پھر سو کی سپیڈ پر بھگاؤ ازرات 1200 کی سپیڈ پر بھگاؤ ا میں رابا یزرات چلتے purpose کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اللہ نہ کرے اگر ایسی دلہن گھر کے اندر آگئی جو کنٹرول نہ ہوتی ہو تو کتنے ہی بھرک لگا لے میں نہیں آئے گی مہلے والوں کو بھی اگر بلاو گے تب بھی کنٹرول میں نہیں آئے گی باز باز تو بڑے بوڑوں کو بلا کر کے لے کر کے آتے ہیں کہ تمہارا یہ تب کرتے ہوئے خاموش ہو جائے گی لیکن پتا چلتا ہے ادھر بڑا بولہ آتا ہے اس سے پہلے پہلے گھر کے اندر موجود ذلہ نظرات اور تیز شروع ہو جاتی ہے ایک بات بتانا چاہتا ہوں اگر اللہ کا ذکر ہوگا رسول اللہ کی محفلے ملا سجے گی تو خدا کی قسم اگر سہمت بھی ہوگی گھر کے اندر تو وہ تمہارے لیے بھائی سے رحمت ہوگی اس لیے ادھرات دنیا والوں کو راسی کرنے کے لیے کسی گناہ اعتقاب مت کرو لہو لائی ناجگانہ اس سے بچو جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کرو اور ادھرات ساتھ والوں کو بھی سمجھاؤ بھائی یہ مصطفیٰ کی سنت کی ادائیگی کا وقت ہے اس وقت میں ایسے مشورے مصطفیٰ کی ناجگانہ لے کر کے آجاؤ بھانگڑے لے کر کے آجاؤ ڈیجے لے کر کے آجاؤ ایک دوست کے بارے میں بتایا گیا اس نے تو جا کر کے دولہ سے یہ کہہ دیا بولے جو خرچہ ہوگا سب میں اٹھاؤں گا ایک کے بارے میں بتایا اس نے تو اپنی اببہ سے یہ کہا بولے اگر قبوالی نہیں آئیں گی تو میں ناراض ہو کے گھر سے بھاگ جاؤں گا پھر بتاؤ دولہ بنا کے کل کو کسے لے کر جاؤ گا سچی بات بتا رہا ہوں امانداری کو بالکل آپ حضرات سکوچ رہے ہوں گے حضرت اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا آپ حضرات کو سچی بات بتا رہا ہوں آپ حضرات کو امانداری کے ساتھ بتاؤ اگر تمہیں کوئی گناہ کی طرف بلائے اگر تمہیں حضرت موطرم کوئی بکھاری کی طرف بلائے اگر تم سے کوئی کہے کہ یہ کنہ کرلو پیسے میں دوں گا تو ایمانداری کے ساتھ بتاؤ پیسے تو اس کے خرچ ہو رہے ہیں لیکن آمال نامہ کس کا خراب ہو رہا ہے ابھی نہیں بول لے آپ حضرت فضالہ حضرت فضالہ کا دو منٹ میں واقعہ مکمل کرنے کے بعد گفتگو کو ختم کرتا ہو حضرت فضالہ حضرات داخل اسلام ہوئے اور جب داخل اسلام ہوئے تو اسلام میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے بڑی عیشوے زندگی گزاری تھی ایسی زندگی کہ حضرت جب گزرتے تھے راستے سے تو حضرت محترم زمانے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ فضالہ جا رہا ہے فضالہ ناچ گانے میں آپ شریک ہوتے تھے لہو لائیب میں آپ شریک ہوتے تھے سناکاریوں کے اٹڈوں پر آپ جاتے تھے پتکاریوں کے ٹھکانوں پر آپ جاتے تھے کون جاتے تھے حضرت فضالہ جاتے تھے حضرت فضالہ اور ایک دن جب مصطفیٰ کو توافی کعبہ کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت فضالہ مصطفیٰ جانے رحمت کے بے پنہ قریب چلے گئے اور قریب جانے کے بعد میں دل میں ارادہ کرنے لگے آج تو مصطفیٰ اکیلے ہیں آج تو محمد اکیلے ہیں انہیں ختم کیا جا سکتا ہے اوبام سلوار چھپی ہوئی ہے حضرت فضالہ قریب گئے اور قریب جانے کے بعد میں مصطفیٰ پر حملہ کرنا چاہتے تھے اچانک مصطفیٰ جانے رحمت نے اشارت پرمایا کون آیا ہے فضالہ آیا ہے حضرت فضالہ کو پتا بھی نہیں تھا کہ میرا نام مصطفیٰ جانتے ہیں لیکن جب مصطفیٰ نے کہا کون فضالہ آیا ہے فضالہ کہتے ہیں ہاں میں ہوں مصطفیٰ جانے رحمت انشارت پرماتے ہیں اے فضالہ جے بتاؤ کسی ارادے سے آئے ہو فضالہ کہتے ہیں سرکار کسی ارادے سے نہیں آیا بلکہ یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ اس کے حصول کا ذکر کرو مصطفیٰ نے سنا تو مصطفیٰ جانے رحمت مسکرا دیئے اور جب نبی مسکرائے تو زمانے والوں کو یہ پتا چل گیا سب کو پتا چل گیا ان کی مہنے دل کے خونچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کونچے بسا دیئے ہیں حضرت فضالہ کو دیکھا مصطفیٰ اشارت فرماتے ہیں فضالہ جو دل میں تھا اسے بھی تو بیان کرو بتاؤ تو صحیح کسی رادے سے آئے تھے فضالہ مصطفیٰ کے قریب گئے لیکن کہنے کی جسارت نہ کر سکے بول نہ سکے اور جب نہ بول سکے تو سجدی سرکار آلہ حضرت کا وہ شیر میرے ذہن کے اندر گردش کرنے لگا حضرت تیرے آگے جو ہیں دبیلچے فضالہ کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں سبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں حضرت فضالہ بولنے کے لیے تجار نہیں سرکار آگے بڑھے اور حضرت فضالہ کے سینے پر جا کر کے اپنا ہاتھ رکھ دیا وہ حضرت فضالہ کے سر پر جانے والا آمینہ کے لال کا ہاتھ جس کے بارے میں آلہ حضرت نے کہا تھا ہاتھ جسم تو اٹھا گھنی کر دیا موجہ پہلے صحابت پہلا خو سلام حضرت فضالہ کے سینے پر نبی کا ہاتھ لگا تو حضرت فضالہ کا سینہ نہیں بلکہ گنجی نے محبت بن گیا محبت کا مدینہ ہو گیا حضرت فضالہ حضرت مصطفیٰ جانے رحمت کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور بے صاحبتہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آیا تھا تو کتک لے کر کے آیا تھا آیا تھا تو انعاد لے کر کے آیا تھا آیا تھا تو دل میں بغض چھپا ہوا تھا آیا تھا تو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا آیا تھا تو سرکار آپ کو ستانے کے ارادے سے آیا تھا آیا تھا تو یا رسول اللہ آپ کے اوپر حملہ کرنے کے ارادے سے آیا تھا لیکن جب آپ کا دست مبارک میرے سینے پر آ کر کے لگ گیا تو مجھے بتا چل گیا کہ یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے یہ جس سے لگ جائے اگر وہ جہنمی بھی ہو تو جنتی بن جاتا ہے اب حضرت فضالہ پوری زندگی عیش و عشرت میں گزریتی گناہوں میں گزریتی حضرت فضالہ کی اب حضرت فضالہ داخل ایمان ہو کر کے واپس لوٹے حضرت مطرم زناکاری کے اڈے کے قریب سے گزرے ایک عورت نے اشارہ کر کے کہا فضالہ کہاں جا رہے ہو چہی تو وہ ٹھکانہ ہے جہاں پر آ کر کے تم ٹھہٹے تھے ایک عورت نے اور دعوتے گناہ دی اس نے کہا فضالہ کہاں جانے کا ارادہ کر رہے ہو تمہیں آئے ہوئے بڑا زمانہ ہو گیا حضرت فضالہ کی نظریں چھکی ہوئی ہیں زندگی میں انقلاب آ چکا ہے گناہ نہ کرنے کی توبہ کر چکے ہیں حضرت فضالہ نظریں چھکی ہوئی ہیں حضرت فضالہ جھر سر جھکائے کہتے ہیں یہ میرا ٹھکانہ نہیں ہے دعوتے گناہ دینے والی عورت نے کہا تھا فضالہ اب تک تو یہیں ٹھکانہ ٹھکانہ تھا اب بتاؤ کہاں ہے تمہارا ٹھکانہ حضرت فضالہ نے کہا تھا میرا ٹھکانہ گناہوں کا عدہ نہیں بلکہ میرا ٹھکانہ اللہ اور اس کے رسول کی مرض رضا کا عدہ ہے حضرت فضالہ نے کہا تھا اے گناہ کی دعوت دینے والی عورتوں مجھے یہ گناہ نہیں کرنا بلکہ اب مجھے صدا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے وہ جو اللہ کا ہوتا ہے وہ شیطان کا نہیں ہوتا وہ سمانے والوں کو یہ بتا دیتا ہے کہ اس کو اخلاق و وفا شان نہ جانے دیں گے ہم مسلمان ہے ایمان نہ جانے دیں گے لاکھوں توفان چلیں سینکڑوں آنڈھی آئے اس سطح وقت قرآن نہ جانے دیں گے کوئی سنی بھلا دوسک کی طرف کیوں جائے وہ سخواجہ و رضا خان نہ جانے دیں گے الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر جلوں میں مومنوں کے انفتے قرآن پیدا کر خدا بندہ مٹا جاتا ہے بن صاحب دنیا سے عمر صاحب پھر کوئی آدلزی مشان پیدا کر الہی طبت بازو بہت کمزور ہے اپنی علی شیر خدا صاحب پھر کوئی انسان پیدا کر یہ دل مٹا ہے اور غفل نماز پنجگانہ سے الہی اپنی رحمت سے کوئی ان میں جان پیدا کر لایق مبارک باد ہیں مستقیم صاحب شمشیر صاحب ان کے داماد حضرات مطرم یا اور جو مہمان یہاں پر تشریف لے کر کہ آئے گاؤں والے سامین سامیات سب لایق مبارک باد ہیں کہ کل کو انشاءاللہ نکاح ہوگا اور نکاح سے پہلے مصطفیٰ اور خدا کا ذکر ہو رہا ہے یہ اس بات کی سمانت ہے کہ انشاءاللہ نکاح کے اندر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا